ایک اور اہم خبر آپ کو دیں سائفر کیس کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس کی جو کارروائی ہے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے انتہائی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ سائفر کیس کی کار روائی کو بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کو بھی بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آج اس کار روائی کو چیلنج کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس کی کارروائی جو کہ اڈیالا جیل میں ہو رہی ہے اس کارروائی کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج وہ اپنے فیصلے پر عمل درامت کر لیں گے بانی پی ٹی آئی جو اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سنوائی ہو رہی ہے اس کارروائی کو انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے شاہ زیب ملک نوائندہ کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ان سے مزید اپ ڈیٹس لیتے ہیں جی شاہ زیب ملک ہمیں اپ ڈیٹس کیجئے گا خان صاحب آج بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس کیس کو چیلنج کر رہے ہیں اس کارروائی کو اسلامباد ہائی کورٹ میں مزید کیا اپ ڈیٹس ہے آپ کے پاس جل میں اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا پسلہ کیا گیا ہے ہمیں آج یہ کارروائی جنس ہے بریسٹر گورٹ کی جو انہوں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آج ہی جو ہائی کورٹ میں جو کارروائی ہو چیلنج کریں گے اور چیپ جزی سے آج ہی جلد اس کی صدا کریں گے اور اس کے علاوہ جو رہنما حامد خان ہے تریک انصاف کے اور جو ان کی گہن علیمہ خان ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ اس وقت پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ بریسٹر سلمان سفدر اور سکندر جو سرین زکرنین ہے وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا شازیب ملک آپ نے ہمیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا ناظرین مزید ابریٹس یہ ہیں کہ حلیمہ خان اور دیگر جو ہیں پیٹی آئی کے رہنما وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں اور آج یہ سائفر کیس کی جو کارروائی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی جائے گی